السلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی میرے دوستوں ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کے اندر آزمائش کے لیے اور امتحان دینے کے لیے پیدا فرمایا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا فرمایا تو انسان کے اوپر کچھ احکام اور کچھ فرائز آئید کر کے اس دنیا کو اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرمایا ہے لہٰذا جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے تو انسان کے اوپر دو کام ضروری ہو جاتے ہیں ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ انسان اس پوری کائنات سے جو اس کی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے اس پوری کائنات سے ٹھیک ٹھیک کام لے اور ان میں سے دوسرا یہ ہے کہ جب انسان اس پوری کائنات سے فائدہ اٹھائے گا اس پوری کائنات کو اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا احکام اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی اس کے مد نظر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی بھی ہونی چاہیے کوئی انسان کوئی ایسا کام کوئی ایسی حرکت نہ کر دے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو تو ان دونوں باتوں کے لیے ان دونوں چیزوں کے لیے انسان کو علم کی ضرورت پڑی جب تک انسان کے پاس اس چیز کا علم نہیں ہوگا کہ اس پوری کائنات کی اس پوری دنیا کی حقیقت کیا ہے اور اس کے اندر چیزوں کے خواست کیا ہے اس پوری کائنات سے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جب تک ان سب چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا جب ان سب باتوں کو نہیں جانے گا تو انسان اس وقت تک اس پوری کائنات سے اس کائنات سے اس دنیا سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا اور جب تک اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ کس کام سے اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کونسا کام انسان کا اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے اور کونسی بات اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہے اور کس بات پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا جب تک ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا ناممکن ہوگا تو میرے دوستو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تو اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کو اور پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلوم ہو جائے ان سب چیزوں کا علم حاصل ہو جائے ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے حواظ کو پیدا کیا ہے حواظ جسے حواظ سے خمسہ کہتے ہیں یعنی انسان کے اندر دیکھنے کی طاقت سننا سونگنا اور چکھنا اور چھونا یہ پانچ چیزیں ان کو حواظ سے خمسہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے خواظ سے خمسہ کو پیدا کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا کیا اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے وحی کو پیدا فرمایا ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کو حواظ کے ذریعے سے حاصل ہو جاتی ہے اور کچھ چیزیں وہ ہیں کچھ باتیں وہ ہیں جو انسان کو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور جو انسان کو حواظ اور عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ انسان کو وحی کے ذریعے سے ان کا علم عطا کرتا ہے میرے دوستو علم کے یہ جو تینوں ذرائع ہیں ان کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی کوئی ایک خاص حد ایک خاص دائرہ متعین ہے جس سے آگے وہ کام نہیں دیتا مثال کے طور پر انسان کی حواس جو کام آتا ہے جس کے ذریعے سے انسان کو کسی چیز کا علم ہوتا ہے مثال کے طور پر میرے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اب میں اس آدمی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کا رنگ کیسا ہے کالا ہے گورا ہے وہ آدمی لمبا ہے یا ناٹا ہے موٹا ہے یا پتلا ہے اس کی بناوٹ کیسی ہے اس کی شکل کیسی ہے ان سب چیزوں کا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ انسان کو دیکھنے کے ذریعے حاصل ہو رہا ہے تو اب یہ حواس کا کام ہے کہ انسان کو سامنے والے کا نقشہ سامنے والے کی شکل یہ حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے مثال کے طور پر اسی شخص کی مان لو ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس کی کوئی ماں ہوگی یا پھر اس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا تو اب یہ عقل کا کام ہے اب مان لو جو یہ عقل کا کام ہے کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہوگا یا اس کی ماں ہوگی اس کو اگر ہم عقل نہ دوڑا کر صرف حواس کے ذریعے سے اپنے دیکھنے کے ذریعے سے یا سننے کے ذریعے سے اگر ہم حاصل کرنا چاہے تو اس کا علم حاصل نہیں ہو سکتا اور اسی طری سے جو مطلب حواس کا کام ہے اگر اس کو ہم حواس سے نہ کر کے اپنی عقل کے ذریعے سے کرنا چاہے مثال کے طور پر اگر ہم اپنی آنکھیں بند کر لے اور سامنے والے کا ہم نقشہ معلوم کرنا چاہے کہ وہ لمبا ہے ناٹا ہے اس کا رنگ کیسا ہے کالا ہے گورا ہے تو اب ان چیزوں کا ہم اپنی آنکھیں بند کر کے عقل کے ذریعے سے حاصل نہیں کر سکتے تو کچھ چیزیں وہ ہے جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں وہ ہے جو عقل کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور جہاں حواس جواب دے دیتے ہیں جہاں حواس کا حدود ختم ہو جاتا ہے حواس کام دینا بند کر دیتا ہے وہاں سے آگے عقل کا کام شروع ہوتا ہے تو میرے دوستو اب کچھ چیزیں وہ ہے اور کچھ باتیں وہ ہے جو نہ حواس کے ذریعے سے جن کا علم حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی عقل کے ذریعے سے ان کا علم حاصل ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اسی شخص کا جواب عقل نے تو یہ جواب دیا تھا کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کس نے پیدا کیا اس کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے کون کون سے احکام ہے اس کے کون سے کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اور کون سے کام سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اب یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب نہ تو حواس کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے اور نہ ہی عقل کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے تو میرے دوستو ان سوالات کا جواب انسان کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذریعہ اختیار کیا ہے علم کا جو ذریعہ اختیار کیا ہے مقرر کیا ہے اسی کا نام وحی ہے اس بات سے تو یہ واضح ہو گیا کہ انسان کے لیے سب سے اعلیٰ ترین علم کا ذریعہ جو ہے وہ وحی ہے اس لیے کہ اس وحی سے انسان کو ان سوالات کا جواب محیہ ہوتا ہے جس کو انسان کی عقل اور انسان کے حواس جن کا جواب محیہ نہیں کر سکتا اس لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر وحی کی ہر بات کا ادراک عقل سے ہی ہو جائے جس طرح کسی چیز کا رنگ معلوم کرنا کسی چیز کا رنگ حاصل کرنا یہ عقل کا کام نہیں ہے بلکہ حواس کا کام ہے اسی طریقے سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کچھ دینی چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا عقل کا کام نہیں ہے بلکہ وحی کا کام ہے اس لیے میرے دوستو ان سب چیزوں کے ادراک کے لیے اپنے عقل پر بھروسہ کرنا یہ درست نہیں ہے تو میرے دوستو اس ویڈیو کے اندر جو میں نے بتایا ہے کہ وحی کی ضرورت کس لیے ہے وہ اس لیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پر انسان کی عقل رک جاتی ہے اس سے آگے وحی کے ذریعے سے وہ چیزیں ہمیں معلوم ہو جاتی ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ